چائنہ اور انڈیا دو بڑی پاورز ہیں جو کہ بنیادی طور پر اس خطے میں کی رول ہے ان کا تو ظاہرہ خطے میں بھی اس کے بڑے اثرات پڑتے ہیں لیکن یہ مسئلہ جو ہے اس کو ذرا ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے خوصاً جو ہے وہ اس حوالے سے کہ بعض جگہوں پر پریس میں اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ آٹیفیشلی انفلیٹ کیا گیا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان سہرات کا کو بہت بڑا ساری میں پاکستان کہہ رہا ہوں وہ جب بھی کبھی پیس کی بات آتی ہے انڈیا پاکستانی آتا ہے انڈیا اور چائنہ کے درمیان آئی مین کہ جی سرادکہ کو بہت بڑا جو ہے وہ ایشو ہے جو پچھلے دو سالوں میں ڈیفرنٹلی ہوا بھی تھا لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک چیز ہم لوگوں نے اگنور کی کہ وہاں پہ ان کے درمیان جو لڑائی ہوتی تھی یا جس طرح کا بھی کوئی ہائی ٹینشن سیچوئیشن ہوتی ہے اس میں وہ زیادہ زیادہ خالیات لڑائی تک جو ہے وہ نوبت جاتی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک پورا ہیسٹاریکلی اس سیراد کے بارے میں جس کو وہ لیسی کہتے ہیں لائن آف ایکچول کنٹرول اس کے بارے میں کچھ پیرامیٹرز انہوں نے ایک پروٹوکولز جو ایمو تیہ کیے ہوئے جن میں سے کوئی بھی اس کو جو ایو وائلیٹ نہیں کرتا اب یہ ہے کہ آپ کس ملک کو پسند کرتے ہیں یا نا پسند کرتے ہیں یہ دوسری بیعث ہے لیکن یہ ملکوں کی جو فارن پالیسی کی میچوئر ایٹی ہوتی ہے اور اس میں جو ایک میچوئر انصر ہوتا ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ملکوں میں اور عام آدمی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ عام آدمی جذبات میں آکے اشتہال میں آکے تو ایک دوسرے پر عملہ شروع کر دیتے ہیں ماردار اور قتل و غارتگری تک نوبت آ جاتی ہے تو ظاہر ہے ملکوں کا اس کے بریکس ہونے چاہیے کیونکہ اس کے پیچھے ایک اجتماعی جو ہوتا ہے کلیکٹیف وزڈم اور ایک اجتماعی برین جو ہوتا ہے کام کا برین کسی ایک آدمی کا نہیں ہوتا کہ غصے میں یہ دیسیجن ہو گیا یا غلطی سے یہ ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ سہرادوں کے اندر ایسے پروٹوکول ہونے چاہیے کہ غلطی سے یہ ہونے کا جو ایکسر انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوتا ہے یا کسی کی غصے میں آنے کی ویسے یہ ہو گیا اس چیز کو رول آؤٹ ہونے چاہیے اور یہ میرے خیال میں چین اور انڈیا دونوں جو ہے انہوں نے اس چیز پہ بہت چیزوں پہ جو ہے وہ اتفاق کیا ہوا جس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے پہ جو ہے کہ خلاف فارم استعمال نہیں کر سکتے اگر کوئی اس طرح کی سیچویشن آتی بھی ہے تو اس میں جو دست با دست لڑائی جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہوتی ہے ان کے درمیان جس میں زیادہ تک کسی کا کیا نقصان ہو سکتا ہے اس کو اگر آپ کمپیر کر کے دیکھیں اور یہی سیچویشن جو ہے انٹرسٹنگلی اگر آپ گھور سے دیکھیں تو پاکستان اور انڈیا کی سہرادوں پر بھی ہے پاکستان اور انڈیا کی سہرادوں پر کبھی آپ نے سنا کہ راجستان پہ بارڈر پہ یا پنجاب کے بارڈر پہ کہیں جو ہے وہ کوئی آدمی مارا گیا یا غصے میں آکے کسی نے گولی چلا لی یا کوئی کراس بارڈر آئرنگ ہو گئے ایسا تو کبھی کوئی خبر نہیں آئی یہ صرف ہوتا ہے لائن آف کنٹرول پہ جس میں کہ سٹیٹ آف جمہو اور کشمیر میں جو لائن آف کنٹرول ہے صرف وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ اس طرح کی خبریں آتی ہیں باقی کہیں بھی اس طرح کی جو ہے وہ سیچویشن نہیں ہوتی چونکہ یہی جو ہے پوری دنیا میں بارڈرز کا ایک پروٹوکول ہے اب یہ ایسے نہیں ہے کہ جو ہی دو فوجوں کا آمنہ سامنا ہوا تو انہوں نے حبس میں لڑنا شروع کر دیا لیکن برحال اس عطبات سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی بھی کوئی خطرناک جو ہے لائن آف ایکچول کنٹرول نہیں تھی یہ اس کے اندر ایک باقیدہ میچوئر اور ایک وال سیٹل قسم کا پروٹوکول ہے جس کے نتیجے میں کسی طرح کی لڑائی چھننے کے یا کسی طرح کی کوئی جنگ یا جڑپوں کے جو ہے چانسز بہت کام ہیں بہت کام رہے ہیں اس طریقے لی لیکن اس کو بعض جگہوں پہ بہت زیادہ ہائپر بنا کے اور اس طریقے سے جو ہے وہ پیش کیا جاتا رہا جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو لگا کہ پتہ نہیں چین اور انڈیا کے درمیان کتنے وسی پیمانے پہ کسی جنگ کا کواندیشہ ہے اس کے پیچھے اصل فیکٹر کیا ہوتا ہے کہ جب ان کا کسی علاقائی حوالے سے جو کہ قدشتہ چار پوائنٹ سالوں میں جو انڈو پیسیفک ریجن کے اندر جو پولٹیکل الائنمنٹ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے اس کے حوالے سے جب کوئی چیز آتی ہے تو اس کو پھر کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ کرنا ہوتا ہے جو جا کے سہرات پہ بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے مثلا انڈیا اور چائنہ کے درمیان جو ایک بڑی جو ٹینشن چل رہی تھی یہ ان دو تین چیزوں پہ تھی ایک انڈیا کے ایک چین کے حوالے سے جو انڈو پیسیفک ریجن کے اندر جو امریکی نئی پالیسی تھی اور بڑی کلیرلی جو ہے انہوں نے گزشتہ چار پوائنٹ سالوں میں ریپیٹڈلی اس کو جو ہے ایسرڈ کرنے کی کوشش کی انٹرنیشنل پالیٹکس میں کہ وہاں پہ چین کے انفوینس کو محدود کیا جائے جس کو انہوں نے انہی الفاظ میں بیان کیا کہ ہم انڈو پیسیفک ریجن کو فری ٹائپ کی ایک سپیس بنانا چاہتے ہیں جس میں سے ساری جو قومیں ہیں اقوام ہیں ملکیں وہ فریلی جو ہے اس کو انجائے کریں یا اس سے گزریں یا اس کا استعمال کریں جو کہ ظاہر ہے چین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے چونکہ چین کا اس علاقے میں اپنا ایک ہولڈ ہے جس کو وہ ایر صورت میں برقرار رکھنا چاہتا ہے اور ظاہر ہے اس میں ایک مین رول جو ہے وہ انڈیا کو انٹرنیشنلی دیا گیا یا دینے کی کوشش کی گئی سپیسے فکلی جو ہے گزشتہ چار پانچ سالوں میں جو انڈیا نے نیا پوسٹر اختیار کیا اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جی انڈیا ایک بڑی قوت ہے جو کہ فائننشلی ایکانومی کے حوالے سے بھی اور ملیٹریلی بھی چین جیسے ملک کے سامنے کھڑی ہو سکتی جس کا اب دوسری شکل میں آپ دیکھیں کہ یہ جو وہاں پہ اتحاد ہوا جس میں آسٹریلیا جاپان یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ ہے وہ کلیرلی وہ اتحاد جو ہے ایک میلیٹری سٹیٹیجک اتحاد ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ اس خطے میں چین کو جو ہے وہ کنٹین کیا تھا تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے پھر یہ ایک بہت بڑا ایک ڈیسی جنٹہ دونوں طرف سے کہ جہاں پہ آپ انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ نے آپ کو باقیدہ ایلائن کرتے ہیں کسی ایک قوت کے ساتھ تو اس کے نتیجے میں ایک جو تینشن کریئٹ ہوتی ہے اس کا تھوڑا بہت اثر جو ہے وہ ڈیفینٹلی بارٹس بے بھی پڑھتا ہے جو پڑھتا رہا ہے جو ایکچول پرابلمز ہیں چین کے درمیان اور انڈیا کے درمیان جس میں ایکسائی چین کے علاقے ہیں یا اتر پردیش یا اس طرح کے جو دوسرے سرادی علاقوں کے اندر ان کے درمیان جو تنازع ہیں اور سب کو پتا ہے کہ وہ سرادوں پر کیا کس کے قبضے میں کیا ہے اور اس کو کیسے نیگوشیٹ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک نیا اس طرح کا آپ کو ڈیفرنس فیل ہوتا نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ دو سالوں میں انڈیا کی پالیسی میں بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کو لے کے اور میرے خیال میں انڈیا نے ری ویزٹ کیا ہے اپنے اس سٹینز کو کہ ہم اس خطے میں جو ہے امریکہ کے بیعاف پہ چین کے خلاف یا کسی بھی قوت کے خلاف جو ہے وہ کوئی فرنٹ لائن سٹیٹ بننے کے لیے تیار ہیں اس کا ہزار انہوں نے ڈیفرنٹ طریقے سے کیا جس کا آغاز جو ہے وہ روس یوکرین تقاضی کی شکل میں سامنے آیا جس میں امریکہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اندرستان جو ہے بھارت جو ہے وہ اتنا جو ہے دو ٹوک قسم کا موقف اختیار کر سکتا ہے چونکہ ان کے نزدیک انہوں نے یہ جو مختلف الائنسز بنا کے تو اندرستان کو جو ہے وہ مکمل طور پہ اپنے ایک سٹیٹیجک پارٹنر اور ایک ملیٹری پارٹنر کے طور پہ انٹروڈیوز کرانا شروع کر دیا تھا یہ تقریباً وہی سیچوئیشن تھی جو فیفٹیز اور سکسٹیز میں پاکستان کی جو ہے وہ یونائٹ سٹیٹ آف اماریکہ اور ویسٹن بلاکس کے ساتھ بن گئی تھی اگنس سوویٹ یونین جس میں پاکستان جو ہے وہ مختلف الائنسز میں ملیٹری الائنسز میں شامل ہو گیا تھا جس میں بغداد پیکٹ سے لے کے تو سیٹو سینیٹو یہ سارے جو ملیٹری الائنس تھے اور اس میں پاکستان سے یہ توقع رکھی جاتی تھی کہ اگر کہیں بھی یونائٹ سٹیٹ آف اماریکہ ویرسز ایس سوویٹ یونین یا اس وقت کا چین جو ریڈ چین تھا ماہو کی قیادت میں یا اس طرح کی کسی قوت کے خلاف کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس میں پاکستان جو ہے وہ ویسٹ کے ساتھ اور یونائٹ سٹیٹ آف اماریکہ کے ساتھ کھڑا ہوگا یہ اماریکہ کی ایک ویل ناؤن قسم کی پالیسی ہے یہی پالیسی جو ہے وہ آسٹریلیا میں یہی پالیسی جاپان میں یہی پالیسی ویسٹن یورپین کنٹریز کے ساتھ اس نے کہیں طاقت کے زور پہ کہیں لالچ کے زور پہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سیکسسفلی امپلیمنٹ کیا اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا وائد کنٹری تھی جو اس جال سے بچ کے نکل گیا چونکہ بنیادی طور پہ یہ جو ریشیا کے پراسس میں ریشیا ورسز جو یوکرین تصادم میں انڈیا نے ایک بہت ہی بیلنس قسم کا اور نیوٹرل رول پیدا کیا جس کو ریسی پروکیٹ کیا چین نے بھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ڈیفرنٹ فورمز پہ اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ اس کا جو ہے وہ ازار ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی نیوز ہے آپ کہتے ہیں کہ اس کا پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا تو ڈیفرنٹلی پاکستان جو ہے وہ چین کا ایک ہے بارسٹر صاحب میرا بہت ہی اندری ہوگا کہ جو پاکستان ہیں وہ چین کو اپنا بڑا بہت سمجھتا ہے اور ہمارے تو ہم بیسا کہتے ہیں سمندروں سے گہری اور پہاڑوں سے مچھی دوستی ہے تو اس میں جب اس طرف کے حالات ٹھیک ہو گئے دونوں ملکوں میں تو پہلے ہی وہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو Arab Islamic countries ہیں اس طرف جو ہے وہ بھارت کے تعلقات ان سے بہت اچھی ہوتے چلے جا رہے ہیں جن کو ہم اپنے برادرانہ تعلقات کرتے ہیں مسلموں پاکستان تو اس طرف بھی چائنا سے بھی ان کے جو ہے وہ بہت پھر پاکستان کیسے اس کو دیکھے گا اور کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں دیکھیں پاکستان کی فارن پالیسی میں دو تین جو ہیں وہ بڑی عیرت انگیز قسم کی میتھ ہیں جن کو نکالنا میں سمجھتا ہوں اور کلیریفائی کرنا بڑا ضروری ہے ایک یہ برادر اسلامی ملکوں والی میتھ میں سمجھتا ہوں جس کو جو بورے طریقے سے ایکسپوز ہو گئی ہے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا اہزار جو ہے وہ جو ایرب کنٹریز اور گلف کنٹریز کے ساتھ اور مختلف طریقوں کے ساتھ انڈیا کا جو ریلیشنشیپ ہے اور ابھی ریسنٹلی انڈین فارن منسٹر کی ویزٹ تیک سے لے کے تو پیچھے چلے جائیں 2010 میں تو وہاں سے لے کر اگر آپ کو دیکھیں تو وہ سامنے سامنے لگتا ہے کہ آپ ایک ایسی میتھ کا شکار ہیں کہ جس سے نکل جو ہے وہ پاکستان کی بقا اور اپنی صحت کے لیے جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اور دوسری میتھ یہ ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ عمالیہ سے بلند اور سمندروں سے گہ رہے ہیں یہ دونوں میتھ ہیں چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے نا وہ ہر دور میں کسی نہ کسی طریقے سے ویری ڈیپریسنگ قسم کی سیچوئیشن سے گزرتا کبھی پولٹیکل انسٹیبلیٹی کبھی ایکنامک جو ہے وہ تباہی اور بربادی کبھی جو ہے وہ نیچرل ڈیزاسٹر جیسے آج کر سہلاب ہے تو ایک ایسی کنٹری جو ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے اس طرح کے کسی بیری آنفارچونیٹ قسم کے پراسس سے گزر رہی ہو تو اس کے اندر بڑی ایک ڈیپریسنگ قسم کی فیلنگز آ جاتی ہیں اور اس میں آپ چھوٹی سی چھوٹی بات کہ اگر وہ اچھی ملے تو اس کو پھر آپ بہت زیادہ ہوا دینا اور ہوا بھرنا جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں جس میں ایک یہ بھی ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کی یہ نویت ہے سری لنکا بھی یہی سمیتا تھا بلکہ کہتا تھا برملا اس نے اظہار کیا کہ ہمارے چین کے ساتھ جو ہیں وہ اعمالیا کا تو انہوں نے ریفرنس نہیں دیا لیکن بلاندیوں کی ستہ تقریبا یہی تھی آپ نے دیکھا کہ جب سری لنکا کے ساتھ پرابلم شروع ہوئے اور ان پرابلمز میں ایک فیکٹر خود چین جن کا ہائی انٹریسٹ ریٹ اور ان کی ناقابل واپسی کی جو سیچویشن ہو گئی تھی تو اس میں چین نے جو پوسٹر اختیار کیا وہ بڑی ہاتھ ہے کہ انڈیفرنس اور یہ سارے تعلقات کو بلکل ایک طرف رکھ دیا چین کی ایک ہسٹری ہے جس کو کبھی نہیں بولنوں چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل ریلیشنشپ میں اپنے مفادات کو سب سے پہلے ہی نہیں بلکہ ایر چیز سے پہلے رکھتا ہے ایر ملک اپنے مفادات کو پہلے رکھتا ہے لیکن چین اس معاملے میں بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور ہے دوستو جیسے بھارت اور چین کی سنائے ٹکراو بندو سے پیچھے ہونی شروع ہی پاک میڈیا میں خلبلی مچ گئی پاک میڈیا یہ بولن لگا کہ ہمارے آقا نے ہمیں دھوکہ دیا ہے بھارت سے دوستی کر رہا ہے یہ سب دیکھ پاکستان کی پھوکی پڑی ہے لیکن کچھ سمجھدار پترکار پاکستان میں ہیں جو ان سب کے باوجود نیوٹرل ہو کر صحیح وچار رکھتے ہیں اب حالانکہ بھی جلدی ہی موڈی اور جنپنگ کی ملکات ہونے کی اثار ہیں تو شاید چین کو لگا ہوگا کہ اگر ہم جھکیں گے نہیں تو موڈی جی ہائے ہیلو بھی نہیں کریں گے اور اسی لئے جنپنگ صاحب کو لگا کہ بھئی پیچھے کرلو سینائے تاکہ موڈی جی سے کم سے کم ملکات ہو سکے تھوڑی عزت بچ سکے لیکن بھارتی سینہ سترک ہے بھارتی سینہ چین کی ہر چال کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے اور اسی لئے سینہ بھی اسی طرح کی تیاریوں میں جھٹی ہوئی ہے کہ چین اگر کوئی گلت حرکت کرے تو اس کا مہتوڑ جواب دیا جا سکے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب دوستو ضرور کریں